جب بھی آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ ملانے کا انداز جو ہے وہ آپ کی پوری کی پوری شخصیت کا عقص ہوتا ہے کہ آپ کتنے پوری اعتماد ہیں اگر آپ کانفیڈنس کے ساتھ ایک پاورفل ہینڈ شیک کرتے ہیں اگر آپ نائس ہینڈ شیک کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ پوری اعتماد شخصیت کے مالک ہیں آپ گرونڈ ہیں تو آپ کا ہینڈ شیک کا انداز جو ہے وہ آپ کی پوری کی پوری شخصیت کا عقص ہوتا ہے تو ہم اپنے ویورز کو بتائیں گے کہ سات قسم کے ہینڈ شیک ہیں اور ان سات قسم کے ہینڈ شیک میں پھر آپ نے خود جسٹیفائی کرنا ہے کہ میں کس قسم کا ہاتھ ملاتا ہوں اور اس ویڈیو کے آخر میں ہم اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں گے کہ نائس ہینڈ شیک یا پاورفل ہینڈ شیک کیا ہوتا ہے اور بیسیکلی وہیں وہ ہینڈ شیک ہے جو ہمیں کرنا چاہیے سو جو پہلا ہاتھ ملانے کا طریقہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کرشر ہینڈ شیک سو کرشر ہینڈ شیک میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ جس شخص سے ہاتھ ملاتے ہیں آپ اس شخص کی ہاتھ کو زور سے پکڑتے ہیں اور آپ اس کی بونز کو کرش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بیسیکلی جو ہینڈ شیک ہے یہ ہینڈ شیک ایک سب لیمینل میسج دیتا ہے اور سب لیمینل میسج یہ دیتا ہے کہ آپ دوسرے شخص کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آئیم دا بوس آئیم دا آثوریٹی اور آپ اپنی ڈومیننس کو پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا امریکن پریزیڈنڈ ڈونل ٹرم جب بھی کسی سے ہینڈ شیک کرتے ہیں تو وہ کرشر ہینڈ شیک کرتے ہیں لائک اس ہینڈ شیک میں ایک پاور ہوتی ہے ایک آثوریٹی ہوتی ہے اچھا جی ایک ہینڈ شیک ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ویٹ نوڈل ہینڈ شیک اچھا ویٹ نوڈل ہینڈ شیک بیسیکلی ہے کیا کہ اس میں نہ آپ نے اتنی نرمی سے ہاتھ ملایا ہے کہ دوسرے شخص کو ایسے لگا ہے کہ جیسے میرے ہاتھ میں کوئی مچھلی آگئی ہے اس کو ہم ویٹ فش ہینڈ شیک بھی بولتے ہیں ایسے لوگ جو شائنس فیل کرتے ہیں جن لوگوں کے اندر اعتماد نہیں ہوتا وہ ویٹ نوڈل یا ویٹ فش ہینڈ شیک کرتے ہیں اچھا ایک ہینڈ شیک ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لک اوے ہینڈ شیک اچھا لک اوے ہینڈ شیک میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ دوسرے شخص سے جب ہاتھ میں لاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ کی گرپ سٹرانگ نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کا جو آئی کانٹیکٹ ہے وہ بھی دوسرے شخص کے ساتھ مینٹین نہیں ہوتا اس میں آپ ایک سبلیمیلل میسیج یہ دیتے ہیں کہ یہاں تو دوسرا شخص آپ کے لیے امپورٹنٹ ہی نہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ آئی کانٹیکٹ نہیں کیا یا ایسا ہے کہ آپ خود جو ہے وہ شائع فیل کر رہے ہیں آپ کے اندر اعتماد نہیں ہیں اور آپ دوسرے شخص کے ساتھ آئی کانٹیکٹ مینٹین نہیں کر پائے آپ نے اس کے ساتھ اپنے ہاتھ کو گرپ بھی نہیں کیا اچھا ایک ہینڈ شیک ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں رشت وے ہینڈ شیک اب رشت وے ہینڈ شیک میں آپ کیا کرتے ہیں فوری طور پر ہاتھ ملا کے گزر جاتے ہیں اب لیٹس پوز میں نے ہاتھ ملایا اور فوری طور پر میں نے ہاتھ چھوڑ دیا اب اس ہینڈ شیک میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جلدی میں ہوتے ہیں یا دوسرا شخص ہمارے لیے اتنا اہم نہیں ہوتا کہ ہم پروپرلی رکھ کر اس کے ساتھ ہینڈ شیک کریں اچھا اس میں ایک ہینڈشیک ہے اس کو ہم dominant ہینڈشیک کہتے ہیں کہ اس میں آپ اپنے ہاتھ کو اس انداز سے نہیں ملاتے بلکہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ dominant ہوتا ہے آپ کی جو palms ہیں وہ دوسرے شخص کے ہاتھ کو face کر رہی ہوتی ہیں اچھا آپ نے امریکن پریزیڈنٹ کو یا رشن پریزیڈنٹ ولاد میر پیوٹرن کو دیکھا ہوگا کہ جب بھی یہ آپس میں مٹنگز کرتے ہیں تو دونوں کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ dominant ہینڈشیک کریں یہ ایک subliminal message دیتا ہے یہ subliminal message یہ دیتا ہے کہ میں dominant ہوں میں superior ہوں اسی طرح آپ نے برطانیہ کی جو royal family ہے اس کو بھی دیکھا ہوگا کہ جب بھی queen یا prince ہینڈشیک کرتا ہے تو وہ کیا کریں گے وہ اپنے ہاتھ کو dominant رکھیں گے اس میں ایک ہینڈشیک ہے اس کو ہم glove ہینڈشیک بولتے ہیں glove ہینڈشیک میں آپ کیا کرتے ہیں آپ ہاتھ میں لاتے ہیں اور آپ ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اس کو ہم politician ہینڈشیک بھی بولتے ہیں کہ like اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ دوسرے شخص کو یہ subliminal message دیتے ہیں کہ آپ میرے لیے بہت important ہیں میں آپ اپنے تعلقات کو آپ کے ساتھ بہت importance دیتا ہوں اور آپ کسی کے ساتھ اگر attachment closeness اور تعلق کی importance کا اظہار کرنا چاہ رہے ہوں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ glove ہینڈشیک کرتے ہیں جو لاسٹ والا ہینڈشیک ہے بیسیکلی ہمیں اس ہینڈشیک کو اپنی لائف میں apply کرنا چاہیے تاں کہ ہماری ایک پور اعتماد اور powerful شخصیت جو ہے وہ دوسروں کے سامنے آ سکے اب nice ہینڈشیک میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے جس شخص سے بھی ہاتھ ملا رہے ہیں آپ نے دوسرے شخص کے ساتھ اپنے ہاتھ کو اس طرح grip کرنا ہے کہ اس کو warmness feel ہو like ابھی میں نے ان کے ہاتھ کو grip کی ہے اور میں نے ان کے ہاتھ کو grip کرتے ہوئے اتنا grip کی ہے کہ ان کو سکتی بھی محسوس نہ ہو اور ان کو نرمی بھی محسوس نہ ہو like آپ کی grip میں warmness ہونی چاہیے آپ کی grip اس طرح کی ہو کہ آپ کا جو انگوٹھا ہے وہ دوسرے شخص کے انگوٹھے کے ساتھ بلکل connect ہو سکے تو پہلا point کیا ہے کہ آپ نے ہاتھ کے grip کو مضبوط کرنا ہے دوسرا point اس میں یہ ہے کہ جب بھی آپ nice hand shake کرتے ہیں تو آپ proper eye contact maintain کرتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کبھی بھی کسی سے hand shake کریں تو کبھی بھی آپ نے جھکنا نہیں ہے آپ کے shoulder state ہوں آپ نے کبھی بھی کسی کو جھک کے اسلام نہیں کرنا میں بڑا پریشان ہوتا ہوں میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یار اللہ کا نائب ہو کے آپ جب کسی minister senator mp mn a commissioner dc کے سامنے جھک کر اسلام کرتے ہیں تو میرے حال کے مطابق یہ آپ کے شانے شیان نہیں ہے یہ کسی انسان کے شانے شیان نہیں ہے کہ آپ کو کسی سے معروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے سو آپ کیا کریں کہ آپ اپنی دونوں legs پر اپنا پورا weight ڈالیں دونوں feet پر پورا weight ڈالیں اور آپ straight shoulder کے ساتھ جو ہے وہ hand shake کریں تو یہ تیسرا point ہے چوتھا point یہ ہے کہ جب بھی آپ hand shake کریں تو آپ کے چہرے پر مونہ لیتا جیسی smile ہو خلقی سی smile ہو جس کو ہم beam بولتے ہیں like نہ ہی بہت loud smile ہو اور نہ ہی pasted smile ہو national smile ہو کیونکہ جب بھی آپ hand shake کرتے ہیں تو آپ اپنی smile کی مدد سے دوسرے شخص کے ساتھ connect ہوتے ہیں تو چار چیزیں ہیں جی nice hand shake میں یا power hand shake میں first of all hand grip second آپ کا proper eye contact third کہ آپ نے straight کھڑے ہونے ہیں اور fourth کیا ہے جی کہ آپ کے چہرے پر ہلکی سی smile ہو جب آپ ان چار چیزوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو پھر آپ ایسا hand shake کرتے ہیں کہ آپ کی پر اثر اور پر اعتماد شخصیت دوسروں کے سامنے آتی ہے